بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسس گروپ پہ ایک نیا تج دیا دوستو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہمارے پرانے پیٹرن سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کئی مہینوں سے اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے آج ہم معاشرے کی بات کریں گے ہم معاشرے کی ذمہ داریوں کی بات کریں گے خاص طور پہ ایک جو پینڈیمک یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور جس کے وار بھڑتے جا رہے ہیں اور ہم اس میں پاکستانی ہماری کیا جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں اس پہ بات کریں گے اور ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کریں گے کہ کیا اگر تو معاشرہ انسانوں سے ملکے بنتا ہے تو کیا ہم اس معاشرے کے اندر جو ہمارے قریب ہیں بھائی ان کی ہم دیکھ بھل پہ اپنے فرائض ادا کر رہے یا نہیں کر رہے بات آگے پہ آنے سے پہلے آپ کو میں انٹروڈیوز کرواتا ہوں آج ہمارے گروپ ممبر اور ہمارے بڑے پیارے دوست منصور خان ہمارے ساتھ ہیں یہ کچھ پہلے سال انہیں کرونا ہوا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے تب پتا چلا جب ان کا میسیج آیا اور ان کی آواز ایسے نکل رہی تھی کہ ایک ایک لفظ بولنے کے لیے ان کو جسنا طاقت لگانی پڑھ رہی ہے اور ایک عذیت سینی پڑھ رہی ہے اور پھر الحمدللہ انہوں نے کرونا کو ڈیفیٹ کیا اور آج جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان کے ایکسپیئنسز تھے تو منصور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کس طرح ہوا کیا ہوا اور کیا آپ کے ایکسپیئنسز تھے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب ہوا یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ اعتیار کر رہا تھا اور میں اپنے گھر والوں کو بھی کہا کرتا تھا کہ یہ بہت ایک ریالیٹی ہے اور یہ وقت ہی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے پاس قبریں آتی تھیں کہ چین کے علاقے بہان میں یہ ہو گیا اور انہیں lockdown کر دیا پھر یہ variant امریکہ چلا گیا اس وقت ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیز پاکستان میں بھی آ سکتی ہے میں جب 26 فروری 2020 کو پہلا کیس آیا تھا تو اس وقت ہمیں کراچی میں جو آیا تھا اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ چیز آ چکی ہے پاکستان میں اور اب واقعی ہمیں اعتیار کی ضرورت ہے لیکن کچھ پتہ ہے آپ کو جب انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں ہیئر کرٹنگ کے لیے چلا گیا تھا حالانکہ وہاں پر پورا proper sanitization کا نظام تھا اس کے باوجود مجھے میرا جانتر خیال ہے میرا direction مہا سے ہوا تھا اس کے بعد عید کی راحت کو مجھے تقریباً 102 بخار ہو گیا اور میں نے اس کو کوئی خاص اس طریقے سے serious نہیں لیا کیونکہ بخار تو ایک normal چیز ہو گیا اور میں پہنے دو کھاکست ہو گیا اگلے دن میرا بخار 104 ہو گیا اور اس کے بعد مجھے شدید قسم بھی vomiting شروع ہو گئی اور وہ vomiting بھی ایسی ہوتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا جسم طاقت لگا گیا کوئی چیز باہر نکھانا نہ جا رہا ہے اور وہ بلکل آپ بے سود ہو جاتے ہیں اور وہ مسلسل آپ پانی بھی پینے تو وہ vomit ہو جاتے گی اور 104 مجھے بخار اور اس کے بعد مجھے ڈائریا ہو گیا شدید تیسرے دن میری حالت مزید خراب ہو گی کیونکہ میں جو جب انٹے کیا کیونکہ وائرس سے لڑنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کی immunity ہے ایسی بھی وائرس سے نہیں آپ کسی بھی بیماری سے لڑتے ہیں تو آپ کے جسم میں immunity کوئی طاقت ہوگی تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو انٹے کی نہیں ہوگا تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نیا جو کھاتا تھا وہ نکل جاتا تھا اور چوتھے دن مجھے یاد ہے کہ مجھے شدید قسم بھی خانسی شروع ہو گئی اور وہ خوش خانسی تھی اور وہ خانسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نون سٹاپ ہوتی ہے اور اب آپ کو ایک دوہر شروع ہو گئی تو آپ کا جسم خانستے 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 وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح مجھے نیند کی گولی دے دو کہ میں سو ہو جاؤں گا اور پانچ میں دن جو تھا میرا سانس جو تھا وہ کھڑنا شروع ہو گیا تھا مختلف میں جو سانس لینے میں شدید مشکل ہو گئی تو میرے جب آپسیجن سیچوریشن تقریباً نائنٹی ہو گئی تھی نائنٹی سے کم نہیں ہوئی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ایک پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے کہ مجھے اکسیجن کی ضرورت ہو سکتی ہے تو آپ کو ایک سو چار بخار ہو آپ کو شدید قسم کا ڈائریہ ہو کہ بار بار آپ کو آشون جانا پڑھ رہا ہو پھر ساتھ ساتھ مومنٹیگ ہو رہی ہے بڑی بڑی طرح اور پھر خانسی بھی ہو رہی ہو تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کس کنڈیشن میں ہو گا اور میں ابھی تک تکلیف میں نہیں صحیح اور میں کہتا ہوں کہ اگر شاید میرے گناہ اپنے کام ہو تو اس ایک بیماری پر جسی میں نے زندگی پر کی تکلیف صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ کے میرے گناہ معاف کر دے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا میں نے کہا کہ اب تو میری کنڈیشن جو ہے وہ بہت بہت ڈیٹریٹ ہو رہی ہے تو مجھے ہسپٹل میں آپسیجن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اب یہاں راول پنڈی میں جو باقی تو پرائیویٹ ہیں وہ بھی پل ہو چکے تھے وہ وہاں بھی بیٹس نہیں مل رہے تو میں ہولی فیم بھی اسپتال میں چلا گیا وہاں پہ بڑی مشکل سے آئی سی او میں بیٹ ملا تو پھر انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور وہاں پہ میں تقریباً دس دن رہا اور بڑی ہی بری کنڈیشن میں رہا ایک تو ہسپٹل کا محول بھی بیسے ہوتا ہے کہ صحت میں شخص جا کے وہاں پہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جو مریض تھے وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں تھے مطلب ہم جو کہتے تھے کہ ماسک نہیں پہنا اس ماسک اس میں آپ کا سامس ٹھوڑا گھٹتا ہے اس ماسک نہ پہننے کی وجہ سے اگر آپ آپسیجن ماسک پہ آجائے تو اس کی کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ مطلب آپ بلکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کاربن ڈیوکسائیڈ میں جی رہے ہیں اور آپ کو ایک چیز لگی جیسی اب اداریں گے تو آپ کاربن ڈیوکسائیڈ میں جلے جائیں گے پھر وینٹی لیٹرز کا وہاں پہ جو نظام تھا مریض وینٹی لیٹر پہ ہوتا ہے وہ کہنا آسان ہے لیکن اگر آپ کسی وینٹی لیٹر پہ مریض کو خود دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وینٹی لیٹر ہوتا گیا میں وہاں پہ پہ دس دن رہا اور پورے چودہ دن بعد جو تھا اور بلکل میری کنڈیشن ایسی ہوگی کہ میں سائیکلوجیکلی بلکل ختم ہو چکا تھا میرے سے بولا نہیں جاتا تھا میں کھڑا ہوتا تھا تو میں نیچے گر جاتا تھا اور بار بار مجھے واشنوم جانا اور سائیکلوجیکلی بلکل اتنا بسٹرب ہو جاتا ہے کہ مجھے رات کی نید بلکل ختم ہوگی مجھے ہلوسینیشن شروع ہوگی مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھی میں چیزیں بھول جاتا تھا اور بولنا تو بولا تو جاتا ہی نہیں جانا مطلب آپ کے لیے یہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ مجھے گلاس پانی پیرا دو لیکن بھارت میرے گھر بلوں نے بڑا ساتھ دی میرے پیرنٹس نے میری وائف نے اور خاص طور پر میرے فادر ان لاؤ نے میرے بھائی نے وہ بلکل طریقے سے وہ مجھے سامان ماہ پہ جائے کرتے تھے اور میرے لئے دعائیں کرتے تھے آپ جیسے لوگ میرا دہی اور میرے مزید جو دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی اور یقین کریں آپ سے میں یہ پوزنا چاہوں گا آپ ایک ایک گزر چکے ہو اور آپ جانتے ہو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس بیماری کو بہت ہی دیا جا رہا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی دکانوں پر جسنا راشت ہوتا ہے یہ شام کو افتاری سے پہلے اگر آپ باہر سے لے جائیں تو آپ دکانوں پر جسنا کا راشت دیکھتے ہیں تو ایک سپسپیس ہی افتاری ہو جاتا ہے بیرکل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت لوگ ڈاؤن کو پہ رہی ہے آپ سن سے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ملازم بھی گھٹے کام کرے ہیں اور ان کی پر سنٹ پورے پاکستان کے اندر کیا یہ حکومتی اقدامات سے یہ بیماری کنٹرول ہوگی ہے اس میں عوام گمین کے دارے بیماری کو دوپنے ملال صاحب یہ بہت زبدست حوال ہے اور اس پہ پورا آپ کا جو انہیں وہ تجزیہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب سے وائرس آئے تو دنیا نے دو طریقے سے اس وائرس سے ڈیل کی ہے خاص طور پر جو ڈیویلپ کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں ایک تو انہوں نے بالکل لاکڈاون کرا دیا اپنے پورے شہر بن کر دیا اور وہ ایسے کنٹریز ہیں کہ جو اگر پورا مہینہ بھی ان کا ملک بند رہے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں دوسرا انہوں نے بہت میسیو لیول پر تیسٹنگ کی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لاکڈاون ختم کرتے ہیں تو دوسرا انٹریکشن شروع ہو جائے گا لیکن ماس ٹسٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمس سم اتنا باتا لگ جاتا ہے کہ کتنے لوگ انفیکٹیٹ ہیں پھر آپ انہیں آئیسولیٹ کر دیتے ہیں معاشرے سے اور معاشرہ پھر جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اس ٹائم آپ دیکھیں تو امریکہ نے تقریباً چالیس کروڑ ٹیسٹ کر لی ہے ایک سال میں یعنی ان کے ٹوٹل نمبر اپ ٹیسٹ چالیس کروڑ ہیں اسی طرح انڈیگا نے ابھی ایک سال میں تقریباً جو ٹوٹل ٹیسٹ کر لی ہے وہ چھبیس کروڑ ہیں اور چائنہ نے جو کیے تھے وہ سولہ کروڑ ہیں انگلینڈ کے چودہ کروڑ ہو گئے ہیں اور ریشیا کے بارہ کروڑ ٹیسٹ ہے آپ ہمارا دیکھ لیں کہ ہماری ابھی کپیسٹی ہے کہ ہم نے تقریباً ایک کروڑ ٹیسٹ کی ہیں ابھی صرف سال اور اس کے بعد دوسری جو ہماری کپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیم نو سو اکتیس مریضوں پر ایک ڈاکٹر ہے اور سولہ سو مریضوں کے لیے ایک بیڈ اویلی بل ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم دونوں طرف سے اس ٹیم پریشان ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈاون کرتے ہیں تو ہماری جو پورٹی پرسنٹ آبادی جو بلو دا پاورٹی لائن ہے اس کا کیا ہوگا اس کی طرح ہماری جو ایٹی پرسنٹ یوتھ ابھی بھی بیرزدار ہے ابھی پچھلے سال بھی اس کی وجہ سے ایک کروڑ لوگ بیرزدار ہیں تو ان کا کیا ہوگا تو اس مکمل لوگ ڈاون تو میرے خیال میں ہم اپورٹ کر ہی نہیں سکتے کہنا بہت آسان ہے اب عوامی تو جو ہے وہ شرم نہیں دکھا رہی نا جو میں نے بھی لکی کی دکانی آپ دیکھتے ہیں آج ایک دوست نے شیئر کیا وطہ لاہور کے انتر جس طرح وہاں پہ ہیں اب عوام حکومت کتنے لوگ ڈاون کر لے گی جب عوام پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ جرمان نہیں کروا رہی ہے اور وہ تیار نہیں ہیں تو کیا اس میں مین اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ ایڈوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے اور جو آپ جیسے ہیں جنہوں نے بیماری کو سکس دی ہے وہ آگے آکے لوگوں کو بتائیں کہ بندے کے بچے بھانجھو اگر بیماری ہو گئی تو میں ایک میں جس عذیت سے گزرا ہوں تم لوگ تصور نہیں کر سکتے تو اس پر کیا آپ دیکھیں بلالبی ایزا معاشرہ تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو ہاؤسپیٹلز کے ٹورز نہیں کرائے جائیں گے کہ وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ اوپسیجن والا مریض کیا کس طریقے سے رہتا ہے مینڈیلیٹر پہ جانا ہوتا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پر کچھ خیال آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کسی کورومنمنٹ سے بات کریں وہ تو کہتا ہے کورونا ہے ہی نہیں یہ ہے کیا ٹھیک ہے وہ یہ کہتے یا تو دوسرا یہ کہہ دیتے کہ کوئی بینونی سازش ہے یہ یہاں پہ آئی نہیں ہے یا یہ ویکسینیشن کے ذریعے کوئی چپ لگا دیں گے ہمارا تو آئی کیو لیول اتنا ہے لیکن اس میں لوگ کیا کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ آپ کسی ایک بندے کو یہ بتائیں کہ یار آپ کو اگر یہ خودانہ خاصتہ اس کا وائرس انٹریکشن ہو گیا تو آپ خود بیمار نہیں ہوں گے آپ دھر جائیں گے آپ کا بچہ بیمار ہوگا آپ کے بڑے والدین بیمار ہو سکتے ہیں آپ کی وائیف کو لگ سکتا ہے تو یہ تو آپ بچے بھی ہو رہے ہیں بلکہ جو پہلا میل مریض وہ بھی خاص طور پر جو ینگ ٹونٹی ٹو پورٹی کے زیادہ تھے وہ زیادہ جاتے تھے لیکن اب خواتین بھی اسی طرح سے بیمار ہو رہی ہیں بچے بھی اسی طرح سے بیمار ہو رہے ہیں اور آپ نے انڈیا کی صورتحال دیکھ لی ہے بھی کہ وہاں پہ اس ٹائم جو ہے تین لاکھ مریض روزانہ اور اگر یہی سیچویشن چلتی رہی تو مئی سے جون تک آٹھ لاکھ مریض روزانہ انفیکٹ ہو اپورٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا انجان ہوگا پروگرام کے انڈ کی طرف آ رہا ہوں اور اس میں ایک پہلے ایکسپیئنس کروں گا پھر آپ چیز دن پہلے میں سبھی لینے کے لیے نا قریب مارکٹ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے اپروچ کے کپروں سے بلکل ایک شریف بہرانی کی خاتون لگ رہی اور اس نے قریب آکھ مجھے بڑے آرام سے کہ سر تھوڑا سر راشن لے دیں گی میں نے اس کے کپڑے دیکھ دیکھ میں سیال آیا کہ کپڑے دوسرے جس پہنے ہوئے ہیں اس سر راشن کے قابل تو نہیں لگ رہی خیر اس نے جب زیادہ انسیس کیا میں نے کہ آپ اس چاہ یہ اس نے مجھے ایٹم سے بتائی شربت شجور وغیرہ تو میں اس ساتھ پر ایک دکان سے لے گیا میں نے دکان دار فون لیزی میں چاہتی ہے تمہارے پاس چیزیں واپس کرنے کی آتی ہے تو تم نے اس واپس نہیں رہی اب میں یہ بات کر رہا تھا تو اس عورت نے مجھ سے بہتر خریف میں کہ سر آئیم آٹ بیگر کہ میں جاپ کر رہی تھی سورونا کی وجہ سے میری جاپ سے لے گئی ہے ہم کوئی اس میں مجبور دھرانے کے لوگ نہیں ہیں اور میں مجبور ہوں کہ آم غلات میں خیال بھی مجھ سے ایک سکھے کی مدد مجھے بڑی شرم اندھگی ہوئی میں نے کہ بی بی میں جوٹ سامنے میں تیرے سے معافی مانگتا اگر میری بات کی وجہ سے تیری عزت ان اف خیار ٹھائی تو وہ چپ ہو گئی خیر مجبور رضی یہ لے دیں بغیر بغیر میں بڑا دھبرا گیا کہ ایزا ماشرہ حضرت علی رضی نے پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ عمرہ کے مال کے اندر غریبوں کا حق پٹھتا اگر پہ غریب بھوک سوتا ہے اس کا مطلب ہے کسی امیر نے اس کا حق پہنچا یا اور اور روز محشر اس بندے سے جس نے حق دیا یہ پوچھا جائے بھائی جان بڑی زندہ قوم اپنے آپ کو ہم کہلاتے ہیں ہمارے گانے ایسے ہیں جو ہم پتہ نہیں بڑے ضرور آج معاشرے کا بہت بڑا طفقہ چاہتا ہے کہ ہر حالت میں لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اور جو ہے وہ اور یہ اس معاشرے کا ایک بڑا طفقہ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بچانے کے لئے جن کی وجہ سے دولت کی پیدا وار ہو رہی ہے جو محنت کریں جن کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل چل رہے ہم نے انہیں نگلیکٹ کر دیا ان کو نوپیوں سے نکال دیا nobody بودھر سے ان کے گھر جو ہے راشن جا رہا ہمارے برسند دونے والی کامل پتہ چلا کہ وہ گھر کے اندر کئی دو سجور بھی نہیں نمس اور پانی کے ساتھ وہ ساتھ کریں کیا انسان بن کے ہم بیماری 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 یا ہم جیسے نظریاتی معجرے کے اندر یہ عذاب بن کے آئی ہے دیکھیں معاشرے گراوٹ کا شکار ہے ایک اسلامی معاشرے میں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایراب کنٹریز کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ جس میں زکاة جیسا انصر ہو جس میں آپ نے دھائی فیصد دولت ویسے ہی غریبوں میں تقسیم کرنی ہو آپ کے لئے ابلیگیشن ہو وہاں پہ تو ٹیکس کا یا اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ہونی ہی نہیں چاہیی تھی اور یہ صرف اگر آپ کسی کو کرتے ہیں منصوب میرے لینشاد سے کہ آپ کیسے یقین تھا کہ یہ آپ بجے گ انہوں نے کہ میں اپنے مال کی زگاة نکالا گر تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنے مال کی زگاة نکالتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تو ہے اسے لوگ پر لیکھ جا رہے ہیں لیکن اس کے اکنومی اس پر نکالتا وہ مارجنلائز لوگ جن کے ساتھ ان کی جو ہے جی کہ رہی گے گے ہم لائف سائل چین کی ہی نہیں ہی ہم اس کو کسی اور سائٹ پہ لکھے جا رہے ہیں اسی طرح کہ کئی واقعات نظر آئیں گے بیسی قریب پیٹ ہے نا وہ حضر بابا فرید نے کہا تھا کہ اسلام سے چھٹا رکن جو ہے وہ پیٹ ہے پیٹ خالی ہوگا تو باقی سکوانٹ پر کوئی عمل نہیں کرے گا پیٹ بھرے گا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری معاشرے کی ذمہ داری ہے اس کی موضوع پر کل میں اور منصور کانٹینیو کریں گے ہماری کوشش یہ ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں ہماری کوشش یہ ہے کہ اویرنیس لے کے ہیں دیکھو یا بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا ہر سانس کے ساتھ اپنی جو آفتر ہے نا اس کے قریب ہو رہے ہیں اور جو اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں لیکن جس قسم کے ہم لوگ ایک دو نمبر قسم سے چیزیں بن چکے ہیں کہ یہاں پہ امیر جو ہے وہ غریب سا غصب کرنا سکھا رہے لیکن اس کا حق دینا نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو نکوا رہیں نوپی سے نکال لیں کہ جی میرا ہو رہا ہے لیکن آپ کا لائف ٹائل وہی ہے وہ جن کا پہلے خراب ہورا ہے لائف ٹائل ان کو اور خراب ہونے کی طرف دے لیں تو یہ جو ہے سپیٹیجک انیلیس گروپ کے اوپر اس کی امین یہ ٹاپک کیا کہ یہ چیزیں ہمارے مارسٹسٹیو کی کے اوپر بھی جو ہیں اب بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی تو کل تک کے لیے مجھے اور منصور کو اجازت دی گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ